السلام علیکم اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات آسان کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا کرے آمین سم آمین اسی دعا کے ساتھ آج کا بلوگ کرتے ہیں سٹارٹ تھرسٹرے ایوننگ ہے ٹائم ہو رہا ہے چار بچ کے پر تالیس منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ بورٹ پہ ٹواتر کٹنگ کر رہی ہوں تو میں بنا رہی ہوں سیمپل سی ایزی سی کویک سی جو ہیں بھنڈی تو آپ کو پتہ یہ تو گھرمیوں کی ایک سپیشل ویڈیٹیبل ہے یہ تو ہر ایک کو بہت پسند ہے تو خاص پر پیس میرے گھر میں میرے بچوں چلسپن کو بہت پسند ہے تو ابھی چلیے لیکن میں تھانے کے لیے یہ ریڈی کر رہوں گی اور ایک چیز اور بنا رہی ہوں میں وہ جب میں بنانا سٹارٹ کروں گی تو اب تک بھی درودھ شیئر کروں گی کیونکہ میرے ابھی پرس ٹائم ہے تو میں بڑا ڈرڈر کے بنا رہی ہوں لیکن میں نے بنانا ہے آج سیمپل کیج نا تو بھی انشاءاللہ آپ تک شیئر کروں گی تو اور دودھ مغوانے والا ہے دودھ ابھی مغواتی ہوں تو یہ سبھی آج کی کام مارنن میں نے ویڈیو کی شوٹ نہیں کرتی چونکہ آج کل بچے گھر پہ ہیں ہسپنڈ بھی ہیں تو پھر اترا سے بچے بھی آج کل لیٹ اٹھ رہے ہیں تو کسی تائم سے نماز پھڑی پہ بچے بھی سو جاتے ہیں تو ہسپنڈ بھی جاگ رہے ہوتے ہیں تو میں بھی سو جاتی ہوں پھر بچوں کو دیکھ کے کیا کرنا ہے بچے اٹھیں گے تو ناشتہ بنے گا تو جی اٹھیں پھر ناشتہ بنائے گا آپ سے قریباً سڑے گیا رہا ہو گئے تو سوڑتے ہو گئے اور ناشتہ کیا پھر بچوں کو گھر کی کلیننگ کی چینج کیا سب بچوں کو اور اس کے بعد پھر وہ چینج کیا چینج کرنے کے بعد بچوں کو سپارہ ہو گیا سپارے کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ سڑی کے لئے بچوں کو بٹھا دیا تھا میں نے چینوں کو ابھی وہ سی ہوئے ہیں تو وہ کھیلنے کے لئے کھیلنے کے لئے تینوں گھر پہ ہی ہیں سواری چی باتہ بار ہے تو ہی جا نہیں سکتے بچوں کو لے کے نہ کوئی آسکتا ہے نہ ہم جا سکتے ہیں تو اس لئے میں آپ جلی سے کھانا کر لوں گی ریڈی بچوں نے بھی سنیکس میں وہ سلانٹی ہی کھائی ہیں اس لئے مجھے آئے کہ اے بچے یہ نہ کہیں وہاں بھوک لگے تو ہم جلی ہی کھانے ریڈی کر لیں تو کھیک میں نے بنانا ہے اس کے لئے میں آپ یہ میں نکال سکتے ہیں اچھا تھی یہ بھی میں نے مغوایا ہے اگ اور یہ ہے دہی یہ میں نے مغوایا ہے چکن تو یہ مغوایا ہے میں نے پالک اور ساتھ میں بکھی رہے ہیں پالک تھوڑی میں نے اور مغوایا ہے تو یہ میں نے بنانا ہے پالک چکن کچھ میں بنانا ہوں تو آپ کے پاس بھی شیئر کریں ہمچہ آج کر لے گا تایمنگ ہے پالک پالک کچھ پڑا سے سارا کچھ گھر میں رکھنا جائے وہ بہت ضروری ہو جاتا ہے اچھا جی میں نے کیک کے لئے یہ مغوایا ہے نہیں تھا میرے پاس اور ساتھ میں یہ بیکنگ بھولر بیکنگ باؤڑر مغوایا ہے اور پھر دوگے سے میں برطن کروں گے ہمچہ ووش پھر کروں گے کھانے کے لئے اس پاس بنا لے پالک اور دنیا بنا کر رکھنا ہے سٹور کرنا ہے اور ساتھ میں برطن ووش کروں گے اچھا جی یہ میں نے جو ہے یہ بلٹر یہ میرا نیا ہے اور آج میں پہندے دن اس کو یوس کر لے لگی میں نے آپ کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کیا تھا تو یہ میں نے وہایا تھا سعودیہ سے اس کے ساتھ یہ ہیں دو اس کی جو ہیں اس کے ٹول اور بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی آج میں اس کو فرس ٹائم لوس کروں گی موسیقی اچھا جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن بھی پڑا رہا ہے وہ یہ پالک ہے تو میں بنا رہی ہوں پالک چکن اس کا مسالہ ہو رہا ہے ریڈی تو یہ چکن جو ہے یہ میں بنا ہوں بھی کل اس کی بریانی بناتی ہو یا جو بھی اس کو سٹور کرنے کے لئے میں ہوایا میں نے کیمور جنسی میں جیسے اب یہ بھوک لگی تو فوراں سے یہ سالن بن گیا کیونکہ میں نے بندی بنائی تھی وہ ہتم ہو گئی وہ پانچ بجے ہی کھانا کھائے کیونکہ تو پیر کو کھانا نہیں کھائے ہوا تھا پھر فجہ سکھی وہ ہوتا بھی ہتم ہو گئی تو یہ بھی آٹا بھی نکال کے رکھ دیا بھائے کہ یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے تو پھر میں نے ٹھوٹی بنا نی ہے تو یہ دودھ پڑا ہوگا بھی یہ ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھا بھی ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر فریج میں رکھتی ہوں تو کے اور مسالہ جو ہے بھی ریڈی ہو رہا ہے شرطا کے پھر 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 پھُڑا ہے موسیقا 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 اس کا سپنچ جو ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے تو ابھی ہی ہے گھرم اس وقت سے میں اس کو بھی چھوڑ دوں گی تھنڈا ہو گا تو پھر میں اس کو کٹنگ کروں گی تو آپ کو بھی دکھاؤں گی بنا بہت مزید ہے بہت سوفٹ ہے دیکھنے سے بھی لگ رہا ہے تو میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاؤں گا اچھتی اس میں چکن کو میں بھول رہی ہوں تو یہ اچھے سے بھون گیا تھا اب اس میں میں پالک ایڈ کر دوں گی یہ دکھیں اویل چھوڑ دیا اب میں پالک ایڈ کر دوں گی اس میں تو بیس اس کے بعد میں پالک ایڈ کر کے اس کو دمکہ چھوڑ دوں گی میں اس میں پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالوں گی یہ پالک اپنے پانی پالک کے پانی نہیں ہے ریڈی ہو جائے گی اور بہت مزی کی بھنتی ہے اچھا جی یہاں پہ میں بنایا ہوں چائے چھوڑ چائے کے ساتھ ہم انجوائی کریں گے کیک اور میں نے کیک کیوں بنایا ہے کیک میں نے اس لیے بنایا کیونکہ میری میری مہندی انیورسری ہے ماشاءاللہ سے 10 years ہو گئے ہیں کل ہو جانے ہیں انشاءاللہ تو آج کے جنجی تھی میری آج سے 10 سال پہلے تھی مہندی تو پس پرانی یاد نے آپ کو بتایا دادہ بھی کرنی ہوتی ہیں بڑا کچھ یاد آ جاتا ہے تو یہ جو پالک گوشٹ بھی بھن رہا ہے یہ بھی رڈی نہیں ہوا تو اس وجہ سے پھر میں چائے اور کیک جو ہے وہ کر لیا کہ ابھی چائے انجوائی کر لیں کیونکہ چائے نہیں پیئے تو میرے ساتھ میں کافی جار دو رہا ہے تو مجھی کچن بھی سارا نیٹ ہو گئے بس اب چکن جو ہے اس کو میں سٹور کروں گی ایرڈرائٹ باکس میں اور چائے رکھوں گی تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ فلوگ میں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اور مجھے بھی اپنی دماؤں میں یاد رکھئے گا اسی کے ساتھ میں آپ سب سے انجازت چاہوں گی اللہ حافظ اچھا جی یہاں پر ٹائم ہو رہا ہے بارہ بجے کا رات بارہ بجے کا تو یہ میں اس کو بیٹ نہیں لگایا تھا کیونکہ پتہ آپ کو بیٹ میں اس پاس کو جلدی جاتی ہے لیکن وہ ٹیسٹ نہیں آتا تو مجھے خیر وہ اتنی جلدی نہیں تھی ہم نے جو چاہے اور بھی انجوائی کیا ہوا تھا پیٹ فول تھے ایسی سب بچوں کے بھی میرا اور ریسمنٹا بھی اس وقت سے دل نہیں تھا کھانا کھانے کو تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں پالک گوشٹ جو ہے پالک چکن یہ ابھی ہلکی ہلکی آن پر پک رہا تھا تو اب میں آئی ہوں میں نے کہا ٹائم ہو گیا کافی اب اس کا بس تھوڑا سا پانی رہ گیا وہ جلدی سے ہو جائے تاکہ پھر میں ایزی ہو کے تو سو سکوں بچوں کو میں نے سولا دیا تو ہزمنٹ بھی سو ہو گئے ہیں تو بس میں اس ہی کا ویٹ کر رہی ہوں یہ آپ دیکھیں ایسے بنتی بہت مزے کی ہے ویٹ لگانے کو تو آپ چاہیں لگ سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا پھر وہ ٹیسٹ نہیں جاتا ہر کوکنگ کا اپنا اپنا سٹرائل ہوتا ہے ہر کسی کا اپنا اپنا میتھڑ ہے لیکن میں زیادہ ویٹ لگانے کو پریفر نہیں کرتی آپ ویٹ کے بغیر ایسے ہی پکانا ہاں اگر کبھی کوئی گیسٹ آ جائیں اگر آپ کو جلدی ہے تو بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ ایسے بنائیں بہت اچھا بنتا ہے تو ابھی میں پاس پریم نہیں ہے تو کریم ہوتی کو میں اس میں وہ بھی یاد کروں گی انشاءاللہ صبح میں ہوا کے تو اس کو ہم آج کے لئے انجوائی کریں گے پراتھے کے ساتھ تو پھر کریم بھی میں صبح ہی یاد کروں گی کیونکہ ابھی اویلیبل نہیں ہے ادھر پر